دوستو آج میں آپ کو پاکستان فلم ڈسٹری پاکستان ڈراما ڈسٹری سے جڑھی ایسی فنکارہ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو کہ ادھاکارہ ہیں حدیعتکارہ ہیں پروڈیوسر ہیں اور ایک اپنا پروڈکشن ہاؤس چلاتی ہیں پچھلے پچاس سال سے وہ شو بیز انڈسٹری سے منسلک ہیں جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں ادھاکارہ سمینہ احمد کی سنبل یہ بشیرہ کہہ رہی تھی کہ اس کے پاس 90,000 روپے ہیں جو وہ اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتی وہ تم مجھے کہہ رہی تھی رکھنے کے لیے بینک میں رکھوائے تھے روز وانو بجے بینک پہنچ جاتی تھی اور کہتی تھی کہ میرے پیسے دکھاؤ کہیں چوری تو نہیں ہو گئے ادھاکارہ سمینہ احمد گیارہ فروری 1950 کلہور میں پیدا ہوئی ہیں آپ کا تعلق ایک پڑی لکھی فیملی سے ہے آپ کے والد ماضی میں مغربی پاکستان کے ڈریکٹر جنگلات رہ چکے ہیں اور اپنے والد کی ملازمت کی وجہ سے آپ نے پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں اپنی زندگی کا وقت گزارہ ہے جن میں کراچی، کوئیٹا، سلام آباد اور سپیشلی شاور شامل ہے سمینہ احمد صاحب کی اگر بہن بھائیوں کی بات کریں تو آپ کل پانچ بہن بھائی ہیں اور اپنے بہن بھائیوں میں آپ سب سے بڑی ہیں آپ کی اگر ایڈیوکیشن کی بات کریں تو آپ نے ہوم ایکنامکس میں ماسٹر ڈگری حاصل کی ہوئی ہے آپ کے والد کا انتقال 1965 میں ہو گیا تھا اور گھر کی مالی ذمہ داری آپ کی والدہ نے سنبھالی اور انہوں نے کچھ عرصہ کے لیے لیور برادرز کمپنی میں جاب کر لی مگر لیور برادرز سے جو سیلری مل رہی تھی جو وہ تنہا لے رہی تھی اس میں کوئی اتنا اچھا گھر کا وزارہ نہیں ہو رہا تھا تو پھر آپ کی والدہ لیور برادرز کی جاب کو چھوڑ کر لہور سے انگلینڈ اپنے بھائیوں کے پاس چلی گئی اور وہاں جا کر انہوں نے بیوٹیشن کا کورس کر لیا اور بیوٹیشن کے کام کو ہی انہوں نے آگے بڑھایا اور اس سے اپنا گھر چلایا ادھگر اسمینہ احمد کو بچپن ہی سے پینٹنگ کا بہت شوق تھا اس کے علاوہ آپ پتلیاں بناتی تھیں اور پپرٹ شو کو گھر پر کرتی تھیں یہ تمام چیزیں انہوں نے اس وقت سیکھی تھی جب اپنے والد کی ملازمت کی وجہ سے اوپے شاون میں رہتی تھی اور وہاں پر ایجوکیشن حاصل کر رہی تھی دوستو اب ہم اس قصہ کی طرف آتے ہیں کہ سمینہ احمد شو بیز انڈسٹری کی طرف کیسے آئیں ستر کی ادھائی کے شروع میں جب آپ سیکنڈ یئر کی طالبہ تھی اور پاکستان میں ٹیلیویجن آ چکا تھا دفعہ آپ کی فیملی نے یہ پروگرام بنایا کہ کیوں نہ پاکستان ٹیلیویجن سٹیشن پر جا کر دیکھا جائے کہ یہ ڈرامیں کس طرح بنتے ہیں اور نشر کس طرح ہوتے ہیں تو اس طرح آپ اپنے ماموں کے ساتھ تمام گھر والے پاکستان ٹیلیویجن لہور پر گئے اور وہاں پر جا کر مشاہدہ کیا کہ پروگرام کس طرح نشر ہوتے ہیں تو وہاں پر مجود اسلم حضر جنہیں بابی پی ٹی وی بھی کہا جاتا ہے انہوں نے آپ کو دیکھا اور کہا کہ لڑکی آپ ڈراموں میں کام کرو گی تو آپ نے بلا ججہ کہہ دیا ہاں میں کام کروں گی انہوں نے کہا کہ آپ اپنا ڈریس لکھا دیجئے کل آپ کو ٹیلیویجن کی وین آپ کے گھر سے پک اپ کر لے گی اس طرح آپ نے ادھاکار کوئی کے ساتھ کام کر کے اپنے فنی کریئر کا آغاز کیا ستر کی دخائی میں جس ڈرامے نے آپ کو ملگیر متعارف کر آیا اس کا نام تھا اکڑ بکڑ یہ ڈراما پاکسان ٹیلیویجن لہور سے نشر کیا گیا تھا سمینہ احمد صاحبہ ایک تیرباکار منزی ہوئی ادھاکارہ ہیں جن کو اردو انٹرٹیرمنٹ انڈسٹری میں پچاس سال سے زیادہ کام کرتے ہو گیا ہے آپ نے پاکسان ٹیلیویجن کی بہت سی کامیاب سیریز کے لیے کام کیا ہے پاکسان ٹیلیویجن پر کام کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے تھیٹر پر بھی کافی ارسا کام کیا آپ نے کئی دفعہ صدقاری کے لیے پاکسان ریڈیو لہور میں ایڈیشن دیا مگر کبھی بھی کام جاب نہیں ہوئی پھر آخر اکار آپ نے سوچ لیا کہ یہ ان کی قسمت میں ایسا لکھا ہی نہیں کہ وہ ریڈیو پر صدقاری کریں دوستو اب بات کرتے ہیں سمینہ احمد صاحبہ کے چند مشہور ڈراموں کی تو ان کے نام کچھ اس طرح ہیں وارس کیرن حسن آرہ کون الف نون انگار وادی فیملی فرنٹ دوپ میں ساون ہو بہو ازر کی آئیگی برات نور بانو ڈولی کی آئیگی برات داستان دلے بے رہن دو بول سنو چندہ کشف اور ڈراما باندے ایک دور سے شامل ہے سمینہ احمد صاحبہ نے ڈراما میں اداکاری کے علاوہ تین فلموں میں بھی کام کیا ہے آپ کی فلموں کے نام کچھ اس طرح ہیں انیس سو چراسی میں فلم بنی تھی نراز دوہزار چودہ میں فلم بنی دکھتر اور دوہزار تھارہ میں فلم بنی تھی لورڈ ویڈنگ میں آپ نے اپنی اداکاری کے جہر دکھائے تھے دوستو اگر بات کریں سمینہ احمد صاحب کے اوارز کی تو آپ کو انیس سو پچاسی میں فلم نراز کے لیے نگار ایوارڈ ملا اور کیٹاگری تھی بیسٹ سپورٹنگ ایکٹر اس کے علاوہ آپ نے انیس سو نانانوے میں پی ٹی وی ایوارڈ کیٹاگری تھی بیسٹ ڈریکٹر کے لیے حاصل کیا دوہزار پانچ میں آپ کو دہ فرسٹ انڈس ڈراما اوارڈ دیا گیا دوہزار گیارہ میں حکومت پاکستان نے آپ کی خدمات کو سراتے ہوئے آپ کو پرائیڈ آف پرفارمس سے نوازا دو سو آپ بات کرتے ہیں سمینہ احمد صاحبہ کی ازدواجی زندگی کی بدقرہ سمینہ احمد نے پہلی شادی فرید احمد سے کی تھی فرید احمد جناب زیڈ ٹبلیو احمد کے بیٹے تھے جو کہ پاکستان فلم ڈسٹری کے مشہور و مروف پرڈیوسر رہ چکے ہیں سمینہ احمد کی پہلی شادی محبت کی شادی تھی اور ان کے پہلے شہر فرید احمد نے ہی انہیں پرپوز کیا تھا شادی احمد سمینہ احمد اپنے پہلے شہر فرید احمد کے ساتھ خوش و فرم زندگی بسر کر رہی تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں شادی احمد ایک بیٹے اور ایک بیٹی سے نوازا تھا پھر انہیں پتا ہی نہیں جلا کہ کب خزائیں ان کے گھر کا رکھ کرنے لگیں آپ کے شہر فرید احمد آپ سے شادی سے پہلے ادھاکارہ شمیم آرہ کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے آپ کے شہر کا بیک گراؤن والد کی وجہ سے فلم انڈسٹری سے تھا اسی وجہ سے وہ شمیم آرہ کے بہت قریب تھے مگر آپ کے سسر نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بیٹے فرید احمد شمیم آرہ سے شادی کریں تو انہوں نے اپنے بیٹے فرید احمد کی شادی سمینہ احمد سے کروا دی تھی لیکن جب آپ کی شادی فرید احمد سے ہوگی تو شمیم آرہ نے بھی کسی دوسرے وڈیرے سے شادی کر لی مگر شمیم آرہ دوسرے وڈیرے کے ساتھ شادی کرنے بعد خوش نہ رہی اور انہوں نے ان سے طلاق لے لی اور ایک دفعہ پھر فرید احمد آپ کے شوہر جو تھے انہوں نے شمیم آرہ سے ملاقاتیں شروع کر دی گلے شکوے نرازیاں ختم ہوئیں تو عشق کا بھوت پھر ان دونوں پر سوار ہوا اور آپ کے شوہر فرید احمد نے کہا کہ شمیم آرہ تم مجھ سے شادی کر لو تو ادھا گرہ شمیم آرہ نے ایک شرط رکھ دی کہ پہلے تم اپنی پہلی بیوی کو طلاق دو اور بچوں کو چھوڑ دو پھر میں آپ سے شادی کروں گی آپ کے شوہر فرید احمد بھی ماضی کا کفارہ ادا کرنے کے لیے بے چین تھے اور انہوں نے ادھا گرہ شمیم آرہ کو طلاق دے کر ادھا گرہ شمیم آرہ سے شادی کر لی اگر فرید احمد اور شمیم آرہ کی شادی بھی چار دن تک بھی نہ چل سکی اور ادھا گرہ شمیم آرہ نے ایک پریس کانفرنس کی اور کہا کہ میں نے فرید احمد سے ماضی میں کی جانے والی بے وفائی کا بدلہ لے لیا آپ کے شوہر فرید احمد اس صدمے کو جیل نہ سکے اور کچھ عرصے بعد ہی انتقال کر گئے مگر اس کہانی کا اصل کردار جس نے بینہ کسی قصور کے یہ صداقاتی تھی وہ سمینہ احمد صاحبہ تھی دوستو اس حادثے کے بعد ادھا گرہ سمینہ احمد صاحبہ نے بہت محنت اور اچھے انداز کے ساتھ اپنے بچوں کو پروان چڑھایا ان کی شادیاں کی اور اب وہ نانی ہونے کے ساتھ ساتھ دادی بھی بن چکی ہیں ان کی زندگی کے موسم نے ایک دفعہ پھر کروڑ لے کر خوشیوں کی جھومتی برسات ان کے آنگر میں برسا دی ہے اور سمینہ احمد صاحبہ نے ستر سال کی عمر میں دوسری شادی منظر کے ساتھ کی ہے یاد نہیں کہ منظر صحبانی پاکسر فلم ڈسٹری کی بلاک بسٹر فلم بول اور ڈراما سیریل الف میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھا چکے ہیں اور وہ مشہورہ مروف ڈریکٹر سرمد صحبانی کے بھائی ہیں سمینہ احمد صاحبہ اور منظر صحبانی جب سوشل میڈیا پر عام ہوئی تو لوگوں نے انہیں مبارکات کے ساتھ دیروں دعائیں بھی دیں آپ کی اس شادی سے نہ صرف پاکسر فلم ڈسٹری کے لوگ بلکہ آپ کے گھر والے بھی بہت خوش ہیں آپ کے چاہنے والا آپ کی خوشی سے خوش ہے کیونکہ سب جانتے ہیں وہ اس جیت کی اور سکون کی مستق تھی دوستو یہ وہ انفرمیشن تھی اس مینہ احمد صاحبہ کے بارے میں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں اگر اس کے علاوہ کسی بھی سبسکرائبر کے پاس کوئی انفرمیشن ہو تو کمنٹس بکس میں وہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتا ہے اخر پر ہم ان کے لئے دعا گو ہیں کہ وہ اسی طرح اچھے اچھے ڈراما میں اداکاری کرتی رہیں اور اپنے چاہنے والوں کو اپنی اداکاری سے محضوظ کراتی رہیں اچھے چلو فرض کرو کہ منور بھائی کا کچھ قصور ہے بھی تو تم ان کی سزا اپنی بیٹی کو اور گلریس کو کیوں دینا چاہتی ہو دوستو دوسرے چینل کی طرح میں شروع میں نہیں کہتا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لیکن ابھی آپ نے ویڈیو مکمہ طور پر دیکھ لی ہے اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے آپ کا بہت بہت شکریہ